اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں مید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہی ہوں گے میں ہر بار یہی دعا کرتی ہوں پہلے اللہ آپ کو تندرستی دے آپ کو دعا بیمار ان کو شفاہ دے آمین میری پہلے ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب لائک کمنٹس اور کمنٹس اور شیئر ضرور کیجئے گا تو اب میں آپ کو جو آج ٹوٹک آپ کو بتانے لگی ہوں یہ ہاتھوں کے لیے ہاتھ پاؤں کے لیے صرف ہے آپ نے صدیوں میں ایک سا ہاتھ پاؤں بہت خوشک ہو جاتے ہیں ان کے لیے ہے آپ نے کیا کرنا ہے ہاپ لیمون لے لیں یہ تمہیں چھوٹا سا آپ کو بتا رہی ہوں آپ کٹھا بنا کے مثلا پانچ چھے لیمون ہو گئے یہ پوری ایک بوتل گلیسرین کی ہوگی یہ گلاب کا رکھو گے پوری بوتل یہ آپ نے پوری ایک بڑا سا کوئی جار بنا لیں اس میں ڈال کے آپ رکھ لیں فریج میں ٹ جو میں آپ کو روٹ کا سوٹا تھا آپ نے کیا کرنا ہے ہاپ لیمون میں نے لیا ہے یہ دیکھیں اس کا میں پانی نکال لوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پانی میں نہ نکال دے اس کا یہ دیکھیں اتنا سا ٹھیک ہے اب اس میں ڈالیں گے گلیسرین اتنی ہم ڈالیں گے ڈالیں گے اتنین ہی مقدار میں جتنا لیمون تھا ٹھیک ہے اور اتنا ہی ہم ڈالیں گے گلاب اریک ٹھیک ہے یہ دیکھیں اگر آپ چاہیں آپ نے جو بنا کر رکھنا اس میں آپ چاہیں تو یہ گودہ بھی ڈال داتے سکتے ہیں یہ گودہ جو ہوتا ہے نمو کا یہ بھی ڈال سکتے ہیں کوئی اس کا نقصان نہیں ہے ضروری نہیں کہ آپ پانی اس کا نکالیں یہ دیکھیں یہ اس کو مس کر کے آپ اس کا کوئی سارڈ پیکٹ نہیں ہے آپ اس کو اسمار کریں ہاتھ پاؤں کے لئے آپ کے ہاتھ پاؤں سرد میں اکثر رف ہو جاتے ہیں یہ آپ یوز کریں انشاءاللہ آپ کے ہاتھ پاؤں ایسے نرب رہیں گے جیسے بچوں کے ہوتے ہیں ایسے ہو جائیں گے آپ کے ہاتھ پاؤں آپ نے کٹھا یہ یہ آپ نے بنا کر آکھ لینا ہے کٹھا تو آپ کو یہ بہت فیادی مند ہوگا جو آپ کے ہاتھ پہ لگا لیا کرنا ہے آپ کو یہ تو یہ جو آپ کیسے کر کے آپ نے ہاتھ پہ لگا لے کرنا ہے ایسے پاؤں پہ بھی آپ نے لگا لیا کرنا ہے اس کو روز رات کو لگا کے آپ سوئے ہاتھوں پہ اس کا کوئی نقصان نہیں آپ کے ہاتھ ایسے سوفٹ ہو جائیں گے بلکل ایسے جیسے پچے کی ہوتے ہیں بھی تمہیں دیکھیں یہ دیکھیں میں نے لگا لیا ہے میں نے پہلو بھی بتاؤں چکہ کریں آپ کھٹھا بنا کرondu تھوڑا سے بنایا تھا ابھی تھوڑا سے بچ گیا یہ دیکھیں میں نے ہاتھ پہ لگا لیا ہے یہ دیکھیں ہاتھ کیسے ہو گیا ہے ٹھیک ہے آپ لگا لوگایاں ان کو اور مجھے بتایا کہ کیسے نے ہے کیسے لگی آس کی کیجئے گا تو کیسا لگا آج آپ کو آج کی میری ویڈیو اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ